اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرَوْنَسُوءُ الْعَذَابِ النار يُعرَضُونَ عَلِيهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّافَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَحَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ الْنَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّا اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنِ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَذَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَا قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الْضَلَالِ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ سورہ غافر کی آیہ نمبر اکتالیس سے پچاس تک آیات آپ کے سامنے اس وقت قرارت کی گئی مومن آل فیرون کا بیان چلا رہا ہے یعنی فیرون کے خاندان کا ایک مومن شخص جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے قتل کی دھمکی دی تو اب تک وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اب ایمان ظاہر کیا بغیر نہ رہ سکا اور اس نے اس کے اور اس کے عمایدین کے سامنے کھل کر بات کی حق بات بیچ میں فیرون ٹوکتا بھی رہا لیکن وہ بہرحال اپنی بیان اس نے جاری رکھا اسی سلسے میں بھی اس کا بیان ہے کہ یا قوم اس نے بڑے پیارے انداز سے کہا اے میری برادری یعنی مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ تم کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ تو اس لئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وسیعت کرتا ہوں اے میری برادری اے میری قوم ما لی ادعوکم الان نجات کیا ہوا مجھے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں میں ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جس سے تمہارا بچاؤ ہوگا اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے تو نجات کا رستہ میں تمہیں دکھاتا ہوں وَتَدْوُنَنِ اِلَنَّارِ اور تم ہو جو مجھے جہنم کے رستے کی رانمائی کرتے ہو جہنم کے رستے پہ لے جانا چاہتے ہو یعنی جس رستے پہ تم چل پڑے ہو یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا رستہ ہے اور جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اور میں نے قبول کی وہ جنت کا رستہ ہے اللہ کی رضا کا تو بہت بڑا فرق ہے تمہاری دعوت اور میری دعوت میں تَدْوُنَنِ الْيَكْفُرَ بِاللَّهِ تم مجھے دعوت دیتے ہو بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں وہ اُشْرِقَ بھی ہی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں تو انکار کا مطلب ایک تو یہ ہے سرے سے اللہ کے وجود کا ہی انکار کہ اللہ کوئی حقیقت نہیں کوئی ہے ہی نہیں جیسے کہ دہری لوگوں کا خیال ہے دہری ان کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود ہمارا وجود بس یہ زمانے کی گردش سے ہوا ہے اور اس کے پیشے کوئی ایسی طاقت نہیں جس نے کائنات کو وجود بخشا ہو یا ہمیں وجود بخشا ہو بس یہ گردش زمانہ ہے چیزیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں بس ان کو دہری کہتے ہیں موت حیات دینے والا کوئی نہیں موت اور حیات یہ گردش زمانہ کی پیداوار ہے جیسے کہ قرآن حقیقت کہتے تھا وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ ہمیں تو زمانے کی گردش موت کی نیند سلاتی ہے اسی لئے ان کو پھر دہری کہتے ہیں یعنی ہر کچھ زمانے کے پیر سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت اللہ کی نہیں اور شرک یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ ایسی قوت ہے لیکن یہ کہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی اس تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی لہٰذا بیچ میں واسطے ڈالنے ہیں ہم ان واسطوں کو منائیں گے یہ پھر آگے ہمارا کام کرائیں گے یہ ہوتی ہے شرک تو مشرک خدا کا قائل ہے اور بڑا خدا بھی اسی کو کہتا ہے لیکن ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بونے بھی بنا رکھے ہوتے ہیں اس لیے کہتا ہے کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں یعنی اس کی توحید کا اس کے ایک ہونے کا انکار کروں اور اس کے ساتھ جیسے تم نے کئی خدا بنا رکھے ہیں شرک کروں اور خدا بنوں مالے صلیبی حیلم یعنی ایسی چیزیں جن کی خدایی کا میرے پاس حیلم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی خدا بن سکتے ہیں یعنی کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بے حص و حرکت ہیں اور ہمارے اپنے ہاتھوں نے ان کو بنایا ہے وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتی دیکھ بال بھی نہیں سکتی بول چال بھی نہیں سکتی اور کچھ بے شک ایسی ہستیاں ہیں جو چلتے پھرتے ہیں بولتے چالتے ہیں لیکن وہ بھی بے اختیار ہیں ان کے پاس بھی اختیار نہیں کوئی میرے پاس ایسی دلیل نہیں یہ تو تمہاری دعوت ہے اور وعنی میں جو ہوں ادعوکم العزیز الغفار اس خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں جو ساری قوتوں پر طاقت رکھتا ہے سب قوتوں کا مالک ہے غالب ہے سب پر اور الغفار جتنا بڑا غالب ہے اتنا ہی زیادہ بخشندہ بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے دنیا میں تو جس کو طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ظلم بھی زیادہ کرتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی طاقت زیادہ ہے اتنی معافی بھی زیادہ ہے اس کے ہوں یعنی ایک آدمی سو سال بھی اس کی نافرمانی کرے اور بعد میں شرمندہ ہو جائے سو سالہ گناہوں کو وہ صاف کر دیتا ہے سو سالہ تو وہ غفار ہے تو غفور غفار اور غافر یہ تینوں ہم معنی لفظیں لیکن ان میں مبالغہ ہے غافر جیسے سورت کا نام ہے غافر بخشنے والا غفور اس سے زیادہ بہت بخشنے والا غفار اس سے بھی زیادہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا بہت ہی زیادہ بخشنے والا لا جرمان نمات دوننی الیہ لیسے لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ لا جرمان کا مناہت ہے ضرور بزرور اور دوسری بات نہیں یہی بات ہے کہ تم مجھے بلاتے ہو دعوت دیتے ہو الیہ ایک ایسی چیز کی طرف ایسے معبود کی طرف جس کے لئے کوئی بلاوا ہی نہیں کوئی دعوت ہی نہیں جس کے بلانے کے لئے اس سے ایسے کی طرف بلاتے ہو کہ جس کے بلانے کے لئے کوئی دعوت ہی نہیں اس کی دعوت کی کوئی حقیقت ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت نہ دنیا میں تو اللہ فرماتے دوسرے گا یوم یخشر آداء اللہ علیہ النار جب اللہ کے دشمن جہنم کے پاس بلائے جائیں گے تو اس وقت پھر ان سے کہا جائے گا کہ کوئی ہے تمہارا جو اس وقت تمہارے کام آسکے تو پھر کہیں گے ہاں ہاں فلا فلا تھے دنیا میں ہم نے اسی دن کے لئے ان کو راضی اور خوش رکھنے کے لئے کام کیے تھے وہ ان کو سامنے کیے جائیں گے وہ آ جائیں گے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب ایک دوسرے بات کرو تو وہ بلکل انکار کر دیں گے تم نے ہمیں کب پکارا تھا ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں تم نے کب ہماری نظر و نیاز نہیں تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے تو ایسی لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ یہ بس موں دیکھتا ہی رہ جائیں گے کہ لو جی ساری زندگی تو ان کو خوش کرتے کرتے ہماری گزری آج تو یہ موں لگاتے ہی نہیں کہتے ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے تم نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں ہے تو وہاں بھی اس کی پکار کا انکار یہاں بھی پکار تو کوئی جواب نہیں ملتا پکار تو جو پکارتے ہیں کبھی اس کا جواب آیا ہے کبھی نہیں نہ یہاں آیا نہ وہاں دیں گے بلکہ وہاں الٹا کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے تھے کہ نہیں تو بڑی شرمندگی ہوگی فرمایا تم ایسی چیزوں کی طرف نہ ان کی پکار دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور یاد رکھو ہمارا پلٹ کے جانا اللہ کی عدالت میں ہے کسی اور عدالت میں نہیں ہمیں بالآخر خدا کے سامنے حاضری دینی ہے ہمارا حساب کتاب اللہ ہی لے گا جزا سزا وہی مرتب کرے گا نہ کی کوئی دوسری حقیقت وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ وہ دوزخی ہیں جو اللہ کے حقوق میں اسراف کرتے ہیں اللہ کا حق غیروں کو دیتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے اسخاب النار وہ جہنم میں جائیں گے یہ آخر تک اس کی تقریر تھی فیرون اور اس کے عمائدین کے دربار میں آخری بات جو اس نے کہی وہ یہ ہے آخری بات فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ اب تو تم نہیں مانتے ہونا میری بات لیکن بہت جلد تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی آج جو میں کہتا ہوں تم میری باتیں توجہ سے نہیں سن رہے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال رہے ہو لیکن ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد آنے والا ہے تمہیں میری یہ آج کی باتیں یاد آئیں گی اور تم پھر افسوس کے ہاتھ ملو گے کہ کاش اس بندے کی بات مان لی ہوتی رستہ تبدیل کر لیا ہوتا لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا تو تم یاد کرو گے جو میں تمہیں آج کہتا ہوں وَأُفَوِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلِ بَاد اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں جو کچھ کر سکتا تھا تمہاری اصلاح کے لیے وہ میں نے کر دیا تم نے ابھی تک میری بات کی ہاں نہیں کی لیکن تم آگے چل کر یاد کرو گے اور پھر افسوس کرو گے کہ کاش اس کی بات مان لی ہوتی یہ کہا اور فوراں ہی دربار سے نکل گیا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے اب تو مجھے ٹھکانے لگا دے گا فیرون کیونکہ میں نے بالکل اس کے برخلاف تقریر کی تو اس کو پتا تھا کہ ایسوں کا وہ کیا حشر کرتا ہے بیوی کا حشر کیا کیا اس نے اور وہ جو دوسرے خادم تھی خادمہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا موسیٰ کو کیسی دھمکی دے رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ سروع کس کا تو مجھے اس نے کب چھوڑنا ہے اسے فوراں سا نکلا ابھی وہ لوگ آپس میں اچھی منگوئیاں ہی کرتے ہوں گے یہ نکلا اور فوراں غائب ہو گیا بھاگ گیا بھاگ گیا نکل گیا وہاں سے اب بھاگ گیا تو اس نے بھی تو فوری طور پہ گرفتاری کی گرفتاری کا حکم دے دیا جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہزار آدمی اس کے پیچھے بھیجے ایک ہزار فوجی اس کے پیچھے بھیجے جہاں ملے اس کو پکڑ کے لے آؤ جہاں ملے یہ کون ہوتا ہے میری حکومت کو چیلنج کرنے والا مجھے چیلنج کرنے والا یہ کہاں سے آگیا موسیٰ کا حمایت تھی یعنی میرا کھاتا پیتا میرے خاندان کا آدمی مجھ سے تنخائے لینے والا یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے بڑا غصہ ہوا ایک ہزار فوجی اس کے پیچھے بھیجا وہ بھی فٹا فٹا ایسا بھاگا جنگل کی راہ لی تو اللہ نے ان کی آنکھوں سے غائب کر دیا ایک آدمی ہے کتنا بھاگا ہوگا کتنا بھاگا لیکن اللہ جس کو کسی کی نظروں سے محفوظ رکھے اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو ساری دنیا مل کے بھی تلاش نہیں کر سکتی ایک ہزار گئے بڑی ڈھون تلاش کی پانچ سو تو خود ہی غارت ہو گئے اس کی تلاش میں جنگلوں میں گھومتے 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 گر پڑ کے درندوں کی نظر ہو گئے پانچ سو فوجی تو پانچ سو جان بچا کے واپس آئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کیا جناب بڑا گھوم تلاش کیا ہمارے پانچ سو آدمی بھی ضائع ہو گئے نہیں ملا اس نے حکم دیا اچھا یہ حرام خور نکم میں ایک ہزار گئے تھے ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں جا سکے اور کہتے ہیں کہ پانچ سو غائب ہو گئے ان کو بھی شوٹ کر دو تو ان پانچ سو کو کھڑے کر کے شوٹ گرا دی تو ہزار آدمی اس کے ناکام ہو گئے اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے وہ غائب ہو گیا اللہ خورماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُوْ بچا لیا اس شخص کو اللہ نے سییاتِ مَا مَكَرُوْ فیرونیوں نے جو اس کے خلاف تدبیر کی تھی بری تدبیر اس بری تدبیر سے اللہ نے اس کو بچا لیا بلکہ الٹا وَحَاقَ بِعَالِ فِرَونَسُوْا الْعَزَاب خود فیرونیوں کو لا گھیرہ برے عذاب نے خود برے عذاب میں پھنس گئے اس کو اللہ نے نجات دے دیا تو بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ بس وہ غائب ہو گیا تو اللہ نے اس کو غائب ہی کر دیا بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر پھرتا پھر آتا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کر مل گیا اور دریہ سے پار ہو گیا تھا بعض یہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ غائب ہوا تو اللہ نے اس کو غائب ہی کر دیا بہرحال اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا اور جب اللہ بچانا چاہتے ہیں میں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی بلکہ اس کو نقصان پہنچانے والے دیکھئے فوجی آدھے غائب ہو گئے آدھوں کو اس نے ختم کر دیا اور خود پوری فوج سمیت اللہ نے اس کو دریہ میں ڈبو دیا پھر ان کو تو جو بری تدبیر کرتا ہے خود اس کا شکار ہوتا ہے یہ ہوگی بات اس کی اب آگے اللہ تعالی فیرونیوں کا جو حشر ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو ان کی بری تدابیر نے خود ان کو عذاب کی شکل میں گھیر لیا اور کچھ جنگل میں مرے کچھ ان کے ہاتھوں مرے کچھ دریہ میں ڈوب کر مرے سب ختم ہو گئے لیکن قصہ فرمایا ختم نہیں ہو گیا قصہ ختم نہیں ہو گیا یہ تو دنیا کی سزا تھی جو ملی ابھی تو سزا کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تو پہلا سٹیپ تھا دنیا کی سزا کا اب دوسرا ہے برزخ کا اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلِهَا غُدُو وَعَشِيَا اَنَّارُ جہنم کی جو آگ ہے يُعْرَزُونَ عَلِهَا اس آگ پر ان فیرونیوں کو پیش کیا جاتا ہے جا جا کے دکھائی جاتی ہے صبح و شام صبح و شام فیرونیوں کو لے جا کے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے قیامت قائم ہونے کے بعد تم نے یہاں آنا ہے تو ابھی صبح و شام ان کو وہاں جا کر بتائی جاتی ہے جہنم صبح و شام تو یہ برزخ کا عذاب ہے اور پھر آگے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّا جب قیامت کا دن قائم ہوگا پھر اللہ کا حکم ہے اَدْخِلُوا عَلَى فِیرونَ اَشْدَّ الْعَزَاب ان فیرونیوں کو آپ سخت ترین عذاب میں داخل کر دو جہنم کے اندر ان کو داخل کر دو اندر پھینک دو تو پہلا عذاب دنیا کا ہوا دوبے دوسرا عذاب اب قیامت تک جہور آئے وہ کیا ہے برزخ میں جہنم روزانہ صبح و شام ان کو دکھائی جاتی ہے لے جا کر اور قیامت کے بعد مستقل اس کے در جھونک دیا جائیں گے تو اس آیہ کریمہ ہم سے برزخ کے عذاب کا ذکر اللہ نے فرمایا برزخ خود کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ برزخ بھی ایک دنیا ہے ایک جہان ہے اللہ رب العالمين ہے سارے جہانوں کا پالنہار سارے جہانوں کا سارے جہان کتنے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں چودہ ہزار کچھ کہتے ہیں اٹھارہ ہزار لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ سارے جہان کیا ہے جتنے بھی ہیں ان جہانوں میں دو بڑے جہان ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت یہ جہان دنیا کہلاتا ہے اور جب یہ ختم ہوگا دوسرا جہان آخرت کہلاتا ہے یہ عارضی جہان ہے وہ مستقل جہان ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک جہان ہے اس کو برزخ کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے برزخ برزخ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے جیسے آپ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آخرت ایک مستقل جگہ ہوگی جہاں مستقل لیکن برزخ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کے کیوں رہتا ہو بلکہ یہ ایک وقفے کا نام ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک وقفے کا نام ہے جہاں پر یہاں سے جا کر ٹھیرتے ہیں اس کے بعد اگلا پڑاؤ ہوگا یوں کہیں کہ دنیا کے بعد ایک سٹاپ آنا ہے برزخ دوسرا سٹاپ آنا ہے حشر تیسرا سٹاپ ہوگا جنت یا دو خود تو یہ برزخ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو قیامت تک وہ کہاں ہوتے ہیں وہ برزخ میں کہلاتے ہیں برزخ کا اپنا معنی ہوتا ہے پردہ جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے اس کو کہتا ہے برزخ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ گیٹ ہے اور گیٹ سے بعد ایک اور حال ہے اور یہ بیچ میں آپ نے دروازے لگائی ہوئے تو یہ دروازے اس حال اور اس حال کے درمیان برزخ ہے برزخ ادھر کھلا آپ اس میں چلے جنگے تو برزخ بیچ میں ایک وقفہ ایک ٹھکانہ ہے قیامت تک کے لیے تو برزخ میں دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں کہ سزا کا سلسلہ یہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ہاں اللہ کسی کو سزا یہاں نہیں بھی دیتے لیکن کسی کو تھوڑی تھوڑی دیتے اور یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاں سے ادھل جو کراس کریں گے پھر سزا کا سلسلہ بڑھ جائے گا اسی طرح نیکی کا معاملہ بھی صرف سزا کی بات نہ کریں جزا کی بات بھی کریں جزا اور سزا نیکی اور بدی کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اس اچھے کاموں کا بدلہ بھی دیتے ہیں اللہ بروں کا بھی دیتے ہیں اللہ اس سے زیادہ پھر برزخ میں ہوگا سواب بھی عذاب بھی اور مستقل مستقل اور پائدار سزا اور جزا پھر حشر کے بعد ہوگی اس سے زیادہ حشر میں ہوگا برزخ سے زیادہ حشر میں ہوگا حشر اس میں جو تکلیف ہوگی مجرم کو وہ برزخ سے زیادہ ہوگی یہ جو کہ سور یاسین میں ہے کہ جب قیامت کے دن برزخ سے اٹھیں گے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو قبر کا عذاب بھول جائے گا قیامت کا منظر دیکھ کہ قبر کہا یا ویلنا منبع سلام مرق دینا اے افسوس ہم تو سوئے تھے ہماری خوابگاہ سے ہمارے بیٹ سے کس نے جگہ دیا تو یہاں سزا کو وہ کہیں گے ہم بیٹ پہ عرام کر رہے تھے سزا تو اب ہے تو حشر کی سزا برزخ سے سخت ہوگی اور پھر برزخ سے اور پھر حشر کے بعد مستقل جو سزا ہے وہ جہنم ہے اصل جہل میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالی بیچ کے وقفے کا ذکر کرتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبر کا عذاب بھی کہہ سکتے قبر کا عذاب اور سوا یا برزخ میں برزخ اس لئے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی آگ میں جل گئے ہیں درندوں پرندوں نے کھا لیا ہے دریا میں ڈوب گئے ہے تو قبر کہا ہیں ان کی لیکن وہ بھی برزخ میں ہیں جسم تو ان کا نہیں ہے کہیں لیکن روح تو سلامت ہے تو بارہ یہاں سے جانے کے بعد اگر جسم اور روح دونوں ہیں قبر میں تو مجرم ہے تو روح اور جسم دونوں کو سزا ملتی ہے اور فرض کریں کہ اگر اس کی روح ہے جسم دل سڑ گیا ختم ہو گیا ہے تو بھی جسم کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو سلامت رہتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا اور کہتے ہیں وہ دمچی کی ہڈی ہے آدمی کی اریڑ کی ہڈی آخر میں جب قیامت کے دن دوبارہ جسم بنے گے تو اس ہڈی پر سارا جسم چڑھا دیا جائے گا تو وہ بچتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کے ساتھ روح کا کنکشن بھی ہوتا ہے تو اس طرح یعنی روح اور جسم دونوں سلامت ہیں تو دونوں کو ہوگا اور دونوں سلامت نہیں تو ایک تو سلامت ہے روح تو ہے پھر صرف اسی کو سزا ہوگی برزخ میں اسی طرح سواب کا معاملہ بھی ہے تو آزاب قبر اور سواب قبر یہ مطلب کہ ثابت شدہ چیزیں ہیں صرف کچھ گمرا فرقے اس کے منکر ہیں جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ بھی نہیں مانتے اور اس طرح کیا کچھ اور گمرا فرقے ہیں لیکن آل سنت والجماد جمہور وہ قبر کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں دس آیتیں ہیں قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی نو آیتیں اور ہیں جس سے قبر کے اور برزخ کے ثواب یا عذاب کا ذکر ملتا ہے اور ستر صحیح حادیث ہیں جس سے عذاب قبر ثواب قبر کا ثبوت ملتا ہے تو اتنی بڑی ذریع انکار کا کیا مطلب ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ آپ تشریف لے جار سے مدینہ منورہ میں کسی جگہ کسی باق سے گزرے تو وہاں تو کسی نے بتایا ساتھ والوں آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے دونوں کو اور فرمایا کہ کسی بڑے کام پہ نہیں ہو رہا بڑے کام یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں یعنی ہے تو گناہ کبیرہ ہے بڑے کام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا اگر یہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھونٹوں سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں کرتا تھا جسم کپڑوں پہ پیشاب کے چھونٹے پڑھ لیتے تھے ظاہر بات ہے کہ جسم اور کپڑے پہ چھونٹے پڑھیں گے تو وہ ناپاک ہوگا ناپاک ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے پڑھیں گے تو ہوگی نہیں تو نماز کا فریضہ عدال نہیں ہو سکے گا تو معاملہ کہاں سے کہاں گیا طہارت نہیں تو نماز نہیں تو ایک جو ہے وہ پیشاب کے قطلوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا فرمایا چغل خوری کرتا تھا چغل خوری جاندے نا یعنی ایک کی بات دوسرے کو اس لئے پہنچانا تاکہ دونوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے لڑائی پیدا ہو جائے تو ایک اس لئے معذب ہے ایک اس لئے معذب ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ درخ کی ٹہنی کاٹ اس کو دو پیس کر کے ایک پہ بھی گار دیا دوسرے بھی فرمایا کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوتی تو ان کے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوگی حلقہ ہوگا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دکھو قبر میں عذاب ہوتا ہے اسی طرح کہ ایک اور واقعہ بھی ہے ایک اور دو قبروں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے پیغمبری کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک شخص عیسائیت سے مسلمان ہوا قصہ بخاری حدیث ہے تو بڑا اچھا لائق آدمی تھا اس کو آپ نے کاتب وحی بھی مقرر کر دیا وحی لکھنے والوں میں جیسے کہ اور آپ کے کاتب انہیں وحی تھے صحابہ ایک اس کو بھی تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی آیت آپ لکھواتے لکھاتے اس آدمی نے خود ہی آخر میں ایک لفظ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا یہی وحی ہے لکھ دو اس پر اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی یہ تو میرے موہ سے نکل ہے اور آپ کہتے یہ بھی وحی ہے یعنی وحی تو وہ ہے جو ساری آپ بتائیں یہ تو اتفاق میں رحمہ سے نکل گیا ہے یہ وحی کا حصہ ہے اللہ کسی کی زبار سے نکل وحی اس کو شک ہو گیا کہ یہ وحی نہیں ہو سکتی یہ میری بات بھی وحی ہے وہ دوبارہ مرتد ہو گیا تیری صاحب بن گیا بھاگ گیا وحی بھاگ گیا اب بھاگا اور پھر اس کی جب موت آئی تو مر گیا جب مر گیا تو ان ہی شائن اس کو قبر میں دفن کیا دفن کیا رات کو دفن کیا صبح دیکھا تو لاش بار پڑی تھی صبح اٹھا تو اس کی لاش قبر سے بار پڑی تھی کہنے لگے یہ محمد کے ساتھی انہیں رات کو اس کو ان کا دین چھوڑا تھا تو کہیں ان کو پتا چلا ہوگا تو آ کے انہوں نے زد میں اس کو قبر سے نکال گر پھینکا دوسرے دن انہیں دوبارہ اس کو دفن کر دیا اور ذرا قبر اور بھی گیری کھود لی لیکن پھر گئے صبح اور تھا در بھر بار پڑا ہوگا تھا پھر یہی کہا کہ یہ پھر بھی انہی کا کام ہے تیسرے دن اور بھی زیادہ کھڑا نیچے تک کھود کر اس کو بڑا پکا کر کے دفن کیا لیکن تیسرے دن بھی صبح اٹھا دیکھا تو لاش بار پڑی تھی اب انہوں نے کہا ان کا کام نہیں ہو سکتا یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ صحابہ نے آ کر ان کو نکالا ہے قبر سے نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اب ہم بار بار اس کو دفن نہیں کر سکتے پڑھا رہے ہیں تو یہ کیا ہے عذاب قبر نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو کہہ دیا کہ اس کو قبول ہی نہیں کرنا آخر وہ لاش بار پڑی سڑی اور ختم ہوگئی تو اس قسم حدیث میں اور اس کے علاوہ مشاہدہ آنکھوں دیکھا حال کیا اس کا بھی انکار کرے گا اس کا بھی آنکھوں دیکھے کتنے حالات دنیا میں آئے ہیں جس میں نیک اور بد لوگوں کی صدا کا کچھ نہ کچھ اللہ نے کرشمہ لوگوں کو دکھایا ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سارے قبر والوں کا حال دکھائیں پھر تو کوئی زندہ ہی نہ بچ سکے پیغمبری کریم علیہ 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 دکھائے دجال کی طرح جیسے دجال کا فتنہ بہت بڑی آزمائش اور امتیان ہے قبروں میں بھی تمہاری آزمائش امتیان اسی طریقے سے ہوگا اور فرمایا کہ اگر میں قبر میں ہونے والے حالات تمہیں بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کر نہیں چھوڑ دوگے کہ وہاں کیا پیش آتا ہے تم دفن کر نہیں چھوڑ دوگے اس لئے میں اس سے پردہ نہیں ہٹاتا کہ کیا ہوتا ہے اندر یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب مردہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے تو اس کی کنپٹی پر ایسا زبردست کوڑا اور ہتھوڑا مارتے ہیں فرشتے کہ فرمایا اس کی آواز اللہ کسی کو سنواتے نہیں ہیں ورنہ ایسی زبردست دھماکہ خیز آواز ہوتی کہ وہ اس سے کوئی زندہ مچ سکے یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو ناکام ہوتا ہے اس پہ سامپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور ترہ ترہ کی آزاب کی صورتیں یعنی حدیث میں بتائی گئی ہیں یعنی یہ برزخ میں ہوتا ہے سب کچھ یہ تو حدیث میں ہے اور میں نے کہا مشاہدہ آنکھوں دیکھا حال کتنے ہی واقعہ آپ نے بھی سنے ہوں گے آپ نے بھی سنے ہوں گے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بتا دیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ایسا ہوتا ہے ورنہ ہر ایک کے حال بتائیں تو میں نے کانا کہ دفن کرنے ہی چھوڑ دیں گے بلکہ زندگی کر کر ہی ہو جائے گی اور پھر ایمان بالغی بھی نہیں رہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ رکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی بتا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ہر زمانے بھی ہوا اچھوں کا بھی ہوا بھروں کا بھی ہوا واقعات بہت ہیں لگی میں ہم ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اتنے واقعات بتاؤں کہ سارا ٹائم میں ختم ہو جائے آنکھوں دیکھ بتا رو نیک لوگوں کی قبروں سے تلاوت کی آواز ٹھیک ہے سونی کے باقی خود ہمارے اپنے خاندان میں ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں حافظ تھے پرانی بات ہم نے دیکھے بھی ہم سے بہت پہلے گزرے ہیں حافظ تھے اور ایک شہر سیسٹی سے کافی دور پہاڑی کی چوٹی پر کہیں دور رہتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب شہر میں آتے کچھ چیز خریدنے کے لئے تو تلاوت شروع کرتے تھے وہاں سے شہر میں آ کر خرید کر واپس گھر تک جا کر پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اگر پورا قرآن گھر تک ختم نہ ہوتا تو رستے میں بیٹھ کے ختم کر کے تب گھر میں جاتے تھے کبھی ایسا دیر ہو جاتی تو بیٹھ کر تو عموماً ایسا ہو جاتا تھا کہ واپسی میں پورا ختم نہیں ہوتا تھا تو ایک جگہ انہیں منا رکھی تھی کہ یہاں ختم کر جاؤں گا تو آخر میں جب مرنے لگے تو انہیں وسیعت کی کہ مجھے دفن یہی کرنا جہاں میں ختم کیا کرتا تھا یعنی شہر سے واپس آگے جا تو یہاں مجھے دفن کبر یہاں منا وہ قبر سلان تو نہیں تھا جگہ تھی وہیں پر تدفین کی گئی تو عرصے تک لوگ ان کی قبر کے پاس گھر تیلاوت کی آواز سنتے تھے ایک عرصے تک آخر ایک دفعہ کسی کو خواب میں آیا کہنے رکھے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے تو اس لئے مجھے یہاں سے ملتقل کر دو تو ٹھیک ہے دیکھ دیکھ لیتے خود کا تو اوپر سے ہٹائے تو سلامت بالکل جسم سلامت کفر سلامت پانی وانی بھی کوئی نہیں تھا صرف کفر کی اوپر یہاں پانی کا ایک تھوڑا سا ٹپکا پڑا ہوئی تھے بس یہ نہیں کہ باقی کفر یہاں تھوڑا سا پانی کا ٹپکا پڑا تھا پتہ نے کہاں سے پڑا ہوئی خیر انہوں نے صاف کر گیا دوبارہ بند کیا جب دوبارہ بند کیا تو اب تلاوت کی آواز بند ہوگئی اس کے بعد کسی تلاوت کی آواز نہیں سنی ایسی ہماری پردادی کی بات ہماری حقیقی پردادی وہ بہت سادہ منش لوگ تھے بہت سادہ پتہ نہیں تلاوت بھی بہت بیچارہ کیسے کرتے ہوں گے تو وہ ان کی تذوینی تو ایک عرصے تک ان کی قبر سے بھی تلاوت کی آواز دی تھی ایک عرصے تک اور جب قبر بہت پرانی ہوگی ٹوٹ ٹھوٹ ہونے لگی تو تھوڑی سے اس کو مرمد کیا جب تو مرمد کیا تو پھر تلاوت کی آواز بند ہوگی اس قصے کے مشاہد میں آپ کو سنائے بھی ہوگے یا نہیں سنائے ہوگا اس کے راوی اب بھی زندہ موجود ہیں نیو جرسی میں ہمارے لاہور کے ہیں اور وہ سرکاری ملازمت حافی صرف تھے تو کہتے ہیں میں اپنے دورے پہ تربیلہ جو ہے ہمارے ہاں تربیلہ ڈیم وغیرہ وہاں میں گیا تو ایک آبادی میں وہاں کئی شہر آپ کو پتہ ہیں ڈیم میں آگئے ہیں لوگ منتقل ہوگئے ہیں تو پانی ڈیم کا اوپر آتا تھا شہروں کو کہتے ہیں تم خالی کر دو تو ایک شہر پانی میں آنے لگا تھا تو لوگوں کو کہا کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ اور یہ کرو کہ کسی نے اگر نیا مردہ کوئی دفن کیا ہے تم اس کو لے جانا چاہتے تو وہ بھی لے جاؤ پران تو یعنی ختم ہو چکے ہیں کوئی نیا کسی نے دفن کیا اور اس کو تم اگر منتقل کرتے ہو تو نئی قبروں کھو کے ان کو بھی منتقل کر دو یہاں پانی آنے والا ہے تو انہیں کیا ایک خاتون انہی دنوں قریب قریب وقت مری تھی تو اس کی بھی قبر تھی تو انہیں کہ یہ دو چار دن کی ہے اس کو بھی ساتھ لیتے چلتے ہیں تو اس کی جب قبر کھو دی تو اس کا جو پورا کفن تھا خاتون کا اس کے اوپر مٹی کی لیپ کی ہوئی تھی کفن مٹی کی لیپ یہ آپ نے کبھی دیوار دیکھا ہوگا ایک کیڑا جو ہے نا وہ مٹی تک پوری ایک اوپر سے لپائی جیسے کی ہوئی ہے تو حیران ہوگی کہ یہ دو چار دن میں ہم نے دفن کی کیسے ہوگی اوپر لپائی کی ہوئی ہے کفن چھپایا ہوا ہے تو خیر اس کو جو بھی کیا لیکن تحقیق کی یہ کیا بات ہے یہ کون خاتون ہے کیا ہے پسے منظر کیا ہے تو معلوم ہوا تو وہ کسی کی بیوی تھی اور یہ کہ اولاد کوئی نہیں تھی شہر کے تمام بچوں کو اس نے قرآن پڑھایا تھا اس لئے کہ اولاد تو نہیں تھی گھر میں کوئی بزی تو تھی نہیں ایک میاں تھا باقی فارغ رہتی تھی تو اس نے سارے شہر کے بات یہ کہ ہماری شادی ہوئی میں عورت کے قابل نہیں تھا بس ہو گئی میری غلطی ہے میں نے نہیں بتایا جو بھی ہوا گھر والا نے نہیں بتایا لیکن اور اس اللہ کی بندی نے بھی یہ راز آج تک راز رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا عورتیں آپ پس پوچھتیں بچے کیا ہوتے کیا ہوئے جب بھی کوئی پوچھتا اسے اللہ کی مردی اللہ نہ دے تو کیا کرے لیکن بیش میں بات یہ تھی کہ میں اس قابل نہیں تھا اس نے میرا پردہ فاش نہیں کیا یہ تمہیں آج بتاتا ہوں اس نے کبھی نہیں بتایا تو لوگ نے کہا اس نے تیرا پردہ رکھا خدا نے اس کے کفن کا پردہ رکھ دیا کہ اس کا کفن بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا اور اس کو بھی پیچھے سے ایسا محفوظ کر دیا کہ کفن بھی کسی کو نہ در نہ آئے یہ بھی ثواب قبر ہے یعنی ایک تو قرآن پڑھانا ایک میعہ کے اس راج کو فاش نہ کرنا یہ صاحب نے خود جا کر دیکھا اسی کا دوسرا کو سنا دیتا ہوں وہ اپنی ڈیوٹی پہ مردان علاقہ ہے مردان گئے تو کچھ دن سرکاری کام مصروف تھے لیکن مسجد میں جاتے تھے نماز کیلئے کہتے میں مسجد میں نماز جاتا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جب بھی جاتے تو مسجد میں کبھی اس کو مسجد سے نکلتا میں نہیں دیکھا باقی نواز پڑھ کے چلے جاتے تھے میں بھی جاتا تھے آتا اس کو جب بھی رکھتا تو مسجد میں ہوتا تھا تو ایک دن میں اس کو پکڑ رکھے دیئے بھائی کیا کا بتا سکتے ہوں بتا دی تو کاسر میں میں فوجی ہوں اور میری اور ایک دوسرے فوجی کی ڈیوٹی تھی لنڈی کوتل میں لنڈی کوتل بارڈر پہ ہے تو وہاں بھی ایک پہاڑی پر ہم دو ساتھی جو ڈیوٹی دیتے تھے تو وہ آمن یہ چھوٹا مورچہ صاحب بنائی تو کچھ حرصے تک ہم رہے ہم نے کوئی خبر نہیں تھی کچھ حرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے قریب پتھروں میں کوئی ٹک 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 کی آواز آتی ہے جیسے کہ کوئی چیز بجتی ہے خیر کچھ در ہم سنتا کہ جنگل ہے پہاڑی ہے کوئی درندہ ہوئی ہوں گے درندے ہوتے تو کبھی نہیں بھی ہوتا مگر اس آواز کو ہم نے مسلسلی سنو ہر روز رات کو سنتے تھے ایک دن میں نے ساتھی سکھا یار جا کے دیکھتے تو ہی نہیں کیا ٹک ٹک ہوتا یہ دن کو بھی ہوتا سام بیچی کوئی اس قسم کی چیز ہوں گی کیا ضرورت ہمیں جانے کی میں نے کہا نی یاد دیکھنا چاہیے خیر کہتے ہیں ہم گئے دونوں تو ایسا پہاڑی تھی پہاڑی تھے تو ہم نے دیکھے تو نیچے کوئی غار سا بنا ہوا تھا جو غار نہیں تھا اصل میں کوئی قبر تھی پتہ نہیں کیسی قبر تھی لیکن میں نے یعنی نیچے جھانکے دیکھا تو انسانی لاش کی ہڈیاں ہیں صرف گوش نہیں ہے لیکن آدمی کی لاش ہے اور ہڈیاں ہیں صرف اس کی ہڈیاں ہیں آپس میں تو ہم نے سمجھ دیکھے کہ یہ تو قبر ہے بہت قرآنی قبر ہے ٹوٹی میں نے کہا ٹک ٹک کی آواز کیسے آتی کہ اور ذرا غور سے جانک کے دیکھا تو اس کے ساتھ ایک بچھو لگا ہوا ہے بچھو وہ ڈنک مارتا ہے جب وہ یوں ڈنک مارتا ہے تو پورا ڈھانچہ ٹک 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 ساری ہڈیاں بجھتی ہیں آپس میں سب ہڈیاں آپس میں ٹک 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 بچھتی ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے جب وہ ٹک ٹک بند ہوتا ہے پھر وہ دیسرا ڈنک مارتا ہے پھر مسلسل مسلسل وہ ڈنک مارتا ہے وہ سارا جسم اس کا متحرک ہو جاتا ہے یعنی یہ ہڈیاں میں نے ساتھی کہا یار یہ کچھ بھی ہے پت نہیں کون ہے جو بھی ہے ہے تو آدمی کی لاش آدمی کا ڈھانچہ ہے اس کو خام آخر ڈنک مارتا ہے گن تو میرے پاس سے میں اس کو شوٹ کرتا ہوں بچھو اس نے کہا مت کر ایسا لے کر دیکھو یہ کوئی اللہ کی طرح سے معاملہ ہے اس کو مت شیر میں نے کہا نہیں مجھے بڑا ترس آتا ہے آخر کچھ بھی کسی آدمی کا ڈھانچہ ہے یہ کیوں اس کو ڈھانک مارتا ہے اگرچہ وہ ہے نہیں ہڈیاں ہیں اس نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتا اگر تیرا شوکت ادھو کر میں تو یہاں سے جاتا ہوں اس معاملے کو رہنے دے اس کو مت شیر یہ کوئی خدا جانے کیا بات اس نے ہوا اس نے شوٹ کر دی اس کو اس نے جو بندوق چلائی تو ایک دم وہ بچھو کبر سے نکلا اس کو لگی نہیں نکلا اس کے پیش ہوگیا اب وہ جو نکلا تو یہ بھاگا گن ادھر پڑی ہے یہ بھاگا آگے یہ جا رہا ہے پیچھے سے بچھو آرہا اب بدحواس ہو کہ یہ بھاگے جا رہا ہے پہاڑی سے بھاگے جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں اس کو کہا بھی پکار کے دیکھ میں کہا مت کر یہ کوئی اور معاملہ ہے یہ عام بات نہیں ہے لیکن وہ تو ایسا بدحواس ہے بھاگے جا رہا آگے وہ پیچھے بچھو کہ میں دیکھتا رہا آگے چل کر دیکھا تو ایک پانی کا تعلاب تھا اس نے حیبت سے چھلانگ لگائی پانی میں پانی میں چھلانگ اس نے لگائی تو پیچھے سے بچھو نہیں بھی لگا کہ میں دیکھ رہا میرے سامنے بچھو نے اس میں چھلانگ لگائی پیچھے سے تو ایک دھوان وہاں سے نکلا دھوان نکلا دھوان دھوان نکلنے کے بعد میں دیکھا تو بچھو نکل آیا اور چلتے 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 پھر اس قبر میں داخل ہو کر اس نے وہی کاروائی شروع کر دی اچھا میں نے فور پیچھے اپنے آفس کو اطلاع دی کہ میرا ساتھی اس طلاب میں اس نے چھلانگے لگئی ہے وہاں سے اور فوجی آئے انہوں نے طلاب میں دھون پلاش کی کہتے نام و لشان ہی نہیں تھا لاش تو کیا اس کا کوئی نام و لشان ہی نہیں تھا اس طلاب میں کہا گیا کیا ہوا بس وہی ایک دھوان نکلتا دیکھا تھا میں نے اس کے بعد لاش نہیں ملی تو ہمارے اس ساتھی سے کہہ رہا کہ بھائی اسی دن سے میں جا کر ریزائن کر دیا میں نے لوکری سے استیفہ دے دیا اور اس دن سے میں مسجد میں ہوں اب میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے بس اپنی ضرورت کے لئے مسجد سے نکلتا ہوں بس میں چوبیس گھنٹے مسجد میں رہتا ہوں میں نے یہ منظر اپنے ساتھی کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس قسم کے ایک نہیں کئی واقعات ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں ہوتا ہے کچھ اب کسی نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو اور وہ قرآن اور حدیث کا بھی انکار کر رہے کیا کہہ سکتے ہوں اللہ صاف کہتے ہیں کہ فیرونیوں کو صبح و شام پیش کیا جاتے آگ کے سامنے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے ہم تو دفن کر کے آتے نہ آواز سنتے ہیں نہ قبر میں کچھ گڑبر دیکھتے ہیں کچھ واقعہ تو یہ ہوئے لیکن عام طور پر تو نہیں ہوتے تو بات اصل میں یہ نا کہ وہ دوسرا ملک ہے یہاں کا قانون وہاں نہیں وہاں کا قانون یہاں نہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا ہمیں نہیں بتاتے وہ جو کبھی کبھی بتا دیتے بس ورنہ ساری چیزیں بتائیں ایمان بالغیب کہا ہوگا اس لئے ہوتا سب کچھ ہے لیکن ہم سے چھپا رکھا ہے اور اس کی مثال امام غزالی کیوں دیتے ہیں رحم اللہ کہ دیکھو بیداری کی دنیا اور ہے نیند کی دنیا اور ہے جاگتے کی دنیا اور ہے نیند کی دنیا اور ہے اب دونوں کا قانون نرگ ہے اب دو آدمی ایک ہی بیٹ پہ سوئے ہیں یا چلو دو بیٹے ساتھ سوئے ہیں ایک رات کو بڑی سخت تکلیف محسوس کرتا ہے خوفناک حالت سے اس کو پیش آتی ہے دوسرے کو کچھ بھی پیش نہیں ہوتا اور وہ سخت تکلیف میں کبھی کبھی چیخ بھی پڑتا ہے آوازیں بھی دے دیتا ہے سات والے پہ وہ نہیں ہوتی ساتھ میں پڑے ہیں اس پہ جو گزر رہی ہے اس کو خبر نہیں ہے اس لئے کہ نیند کا قانون اور بیداری کا اور ہے اب یہ کہ کہ تُو بے وقوف آدمی ہے میرے پاس سویا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے خامخہ چیختہ ہے تو یہ اس کی ہماقت ہے نا کہ نیند اور بیداری کو ایک ہی سمجھتا ہے حالانکہ دونوں کا قانون ایک ہے وہ تکلیف میں سوچ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں قتل ہو رہا ہے وہ زخمی ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کو درندہ آ گیا ہے اس پہ جو گزرتی ہے اس کو خبر نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں برزخ اور دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہے برزخ والوں پہ جو گزرتی ہے دنیا والوں کو اس کی خبر نہیں آپ قبر کھو دیں گے تو وہ صحیح سلامت پڑھا ہوگا لیکن جو اس پہ گزرتی ہے اس کو اس کی خبر نہیں دی اس دنیا کا قانون اور ہے تو بہرحال برزخ میں ثواب بھی ہے برزخ میں دونے چیزیں میرے ایک شاگرد بھی ہیں اور اچھے قریبی ساتھی بھی تاب اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ جا چکے ہیں وہ اپنے علاقے کی بات کرتا تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک نہر کی خدائی تھی پانی کی نہر کی اور انجنئر جو مقرر تھا وہ اس کو نقشہ اس نے بنایا اس نقشہ کی مطابق ہو رہی تھی خدائی ہو رہی تھی خدائی ہوتے ہوتے ایک مقام پر جب پہنچ خدائی تو جیسے کی پتھر کی دیوار ہوتی ہے دیوار سے کوئی پتھر گرے خدائی میں ہمارے علاقے میں جب زمین کچھی ہوتی بچلتی دب جاتی تو دیوار سے گری تو جو مزدور تھا انہوں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے قبر کی دیوار سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی پلیٹ رکھی ہوئے اور قسمہ قسم کی گھزائیں پڑی ہوئے اس کے سامنے وہ سب حیرت میں ہوگئے ہے یہ کیا ہے اور وہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی اوپر سے قبر بنی بھی نہیں ہے کہ اس کو بچا کے چلے جائے اوپر سے زمین ہموار ہے یہ کوئی بہت پرانے وقت کا قبر اس کی بلکل مٹ چکی تھی صرف اندر کھو دائی تو نیچے سے دیوار تو انہیں سٹاپ کر لیا اور اپنے انجینئر کو بلایا کہ جناب یہاں تو یہ ہے لگتا کہ یہاں کوئی بہت پرانا قبرستان ہوگا تو کیا کرے ہوں اسے بھی جہاں کے دیکھا تو دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے ان کو نہیں دیکھ رہا بیٹھا ہوگا لیکن اس کے سامنے اس نے کہ جلدی سے یہ دیوار پھر کھڑی کر دو اس کو جلدی سے جو پتھر گرے اس کو جن کی تون کھڑی کر دو اور تھوڑا سے ہٹ کر ادھر ادھر سے کھدائی کر اس کو اور بھی زیادہ محفوظ کر دو اسی طرح کہ کھدائی کی درون چلتے چلتے ایک اور جگہ تو وامی دیوار ہٹی تو دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک درخت کی جو جڑ ہے نا وہ اس کے موں میں گئی ہوئی ہے موں کے ساتھ لگی جیسا کہ کوئی چوستہ نہیں بچہ جیسا کہ چوستہ ہے ایسے جڑ صاف ستری درخت کی یہاں لگی ہوئی ہے اور جسم بڑا تازہ اور خوبصورت ہے مگر وہ لیٹا ہوا ہے وہ بھی اس کو دیکھا اس نے کہا وہ بھی قبستان تھا کہا اس کو بند کر دو اس کے بعد انجنیرنگ چھوڑ دی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ رہی ہے نا پتہ نہیں کسی زمانے کے شہید ہوں گے یا کوئی ہوگا جن کا قبر سلام بیٹھا ہے لیٹا ہوا تارو تو یہ منظر دیکھ کے حقیقت سامنے آگئی تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ایک نہیں میں کہتا ہوں کہ ساری رات بھی ہم دہ جان کرے نا تو یہ واقعات ہیں یہ مناظر ہیں آنکھوں کو جھٹلا نہیں سکتے یہ مشاہدہ ہے آنکھوں دیکھے حال ہیں اب بھی کوئی کہے سوا بھی قبر نہیں یعظاوی قبر نہیں ہے تو احمق دنیا میں بسلا سب سے بعد ان کو بھی چھوڑیے آنکھ بھی غلط ہو سکتی ہے سب کو قرآن تو نہیں غلط ہو سکتا اللہ جو فرماتے کہ آگ پر وہ پیش کیا جاتے ہیں اور پیچھے سورج یاسیر میں نہیں گزرا وہ جو ایک آدمی کو شہید کر دیا تھا لوگوں نے جو پیغمبروں کی حمایت میں نکلا تھا اس نے بھی اسی تقریر کی تھی انبیاء کی تو اس کو مار مار کے شہید کر دیا اللہ نے فرحا قیل ادخل الجنہ شہید ہوتے ہی اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جائے حالان کہ جنت میں اصل میں تو داخل ہوں گے نا حشر کے بعد مطلب جنت میں داخل ہو جائے ابھی سے جنت کی نعمتیں تجھے ملنی شروع ہو جائیں گی برزخ میں اصل داخل تو بعد میں ہوگا لیکن نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں تو جب وہ گیا یعنی دفن ہوا اس کو جنت میں چلا جا جنت کے مناظر دیکھ اس نے فورا کہ کاش میری قوم جو انبیاء کی مخالفت کرتی ہے جس نے مجھے بھی شہید کر دیا کاش ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا مجھے اس نعمت سے نواز دیا تو شاید وہ رستہ بدل لیتے یہ بھی برزخ میں برزخ میں ایسا زندہ ہیں کہ رب کے پاس کھاتے پیتے بھی روزی بھی ملتی ہے اور وہ خوش ان نعمتوں پہ جو اللہ نے ان کو دی ہیں برزخ میں ابھی برزخ کی بات ہے اور وہ اپنے پچھلوں کو بھی خوش خبری دینا چاہتے ہیں کہ وہ بے خوف و خطر ہیں یہاں پر ان کے بارے میں غم نہ کیا جائے تو یہ برزخ کی بات ہے نا بارحال یعنی آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام و یوم تقو مساء اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جاگا اب فیرونیوں کو سخت عذاب میں پہنچا دو جہنم کے عذاب میں پہنچا دو اب اللہ قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں کرے کہ نہیں کرے جیسے آپ کی مجھے گلٹا ہو گیا بس کر دیں خیلی انشاءاللہ سبحان اللہ محمد کشد اللہ 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 اللہ